پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد غیر محرم عورت سے کپڑے سلائی کروا سکتا ہے اس کے لئے اپنی شرائط ہے کہ مرد جو ہے وہ خود موجود نہ ہو مثلا وہ کھڑا نہ ہو کہ کوئی نامحرم خاتون ان کا ناپ لے جیسے درزی ناپ لیتے ہیں اس طرح نہ ہو ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے اگر اس خاتون کی طرف بیجیں اور اس کپڑوں یا کپڑوں کا ناپ اس کی طرف بیج دے تو پھر وہ ناپ سے ناپ لے کے ان کے کپڑے سلائی کر سکتے ہیں جو مرد حضرات ہے اس میں ایک کام اور بھی ہے کہ وہ اپنے کپڑے اس خاتون کی طرف نہ بیجے جو خاتون ان کی کپڑوں کو دے کے اس کے طرف اٹریکشن لے ان کی طرف جاذبیت لے ایسی ہی خاتون بھی اپنے کپڑے بلکہ ہمارے فقہان ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتون جب اپنے کپڑے کسی اپنے ہمسائی کو دے رہے ہیں تو اس میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑے اگر وہ میری ہمسائی خاتون پہند لے اور اس میں سے وہ کپڑے دیکھ کے ان کا شوہر اس کپڑے دینے والے خاتون کی طرف متوجہ نہ ہو جائے سپیشلی فقہان ہیں شلوار کے بارے میں یا جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں خواتین کے اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط بڑھتا ہے کہ وہ کسی ایسے شادی شدہ خاتون کو نہ دی جائے کہ جس میں سے ان کا شوہر اس خاتون کے طرف اٹریکشن لے تو فلہذا مرد بھی اپنے کپڑے کسی درزن کو جو خاتون درزی ہو جو خاتون کپڑے سینے والی ہو ان کو تو کپڑوں کا ناپ دے سکتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کسی مرد درزی سے اپنے کپڑوں کا ناپ لے کے صرف ناپ لے کے شولڈر اتنا ہے ان کا شلوار اتنا ہے ان کا دامن اتنا ہے ان کا جیب ایسے بنانا ہوتا ہے یہ سارے کسی مرد سے لے لیں اور پھر اس خاتون کی طرف اس ناپ کو بھیج دیں اور اپنا سیدھا سادھا سوٹ دے دیں ان کو تو پھر وہ اس سے لے سکتے ہیں بسورتی دیگر اگر خاتون کو مرد کی طرف مائل ہونے کے کوئی اسباب ہو یا مرد کو خاتون کی طرف مائل ہونے کے کوئی اسباب ہو تو اسے شریعت متحرہ نے منع فرمایا مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ